نمازکار جہند وندے ماترم ساتھیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک بار پھر سے بات کریں گے دلی پولیس کی ریجلٹ کے بارے میں جس نے آپ لوگوں کو بہت لمبا انتجار کرا دیا ہے پہلے تیس تاریک پھر اکتیس تاریک اور اکتیس اکٹوبر کو بھی ریجلٹ جاری نہیں کیا گیا تو اب اس ریجلٹ کی جاری ہونے کی سمبھاونا آز کی بنتی ہے آز یہ ریزلٹ رات نو بجے تک ہر حال میں آ جانا چاہیے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بھی اکتیس تاریک ہر حال میں آپ کا ریجلٹ جاری کر دیا جائے گا کیونکہ یہ اس ایس سی نے آپ کی وہ ڈیٹ فکس کی تھی لیکن اس ایس سی نے ہی ریجلٹ جاری نہیں کیا اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو بیچ میں اتوار کا دن جو پڑھ رہا ہے اکتیس تاریک کو تو ہو سکتا ہے اتوار کی دن کی وجہ سے اکتیس تاریک میں ریجلٹ نہ ریلیز کیا گیا ہو تو آز اس ریجلٹ کے آنے کی پوری پوری سمبھاونا ہے آز آپ کا ریجلٹ آ جانا چاہیے اگر آز نہیں آیا تو بھئی پھر نہیں کہیں گے کہ یہ ریجلٹ کب آئے گا کیونکہ کل کا تو اتوار کا بہانہ مل گیا ٹھیک ہے بھئی میں ساب ساب کہنا چاہتا ہوں کہ کل کا تو اتوار کا بہانہ مل گیا اب کہاں سے بہانے ڈھونے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ریجلٹ آپ کا ایس ایسی ہی جاری کرے گا ہمارے پاس سے ریجلٹ آپ کا جاری نہیں ہوگا ہم کیول آپ لوگوں کو سوچنا پروائیڈ کر سکتے ہیں تو بھئی آپ لوگ پریشان نہ ہوں جیسے ہی ریجلٹ آ جائے گا آپ لوگوں کو اسی یوٹیوب چینل کے مادر سے سوچت کر دیا جائے گا کہ آپ کا ریجلٹ آ چکا ہے آپ چیک کر لیں رات دو وزے تین وزے تک بھی ہم نے سائیڈ پر وزیٹ کیا ہے اور آپ کے ریجلٹ کو چیک کیا ہے لیکن آپ کا ریجلٹ ابھی تک بھی نہیں آیا ہے برابر ہم سائیڈ پر وزیٹ کر رہے ہیں برابر جا کر سائیڈ کو ہم نے دیکھا ہے بار بار چیک کیا ہے سائیڈ کو ترہ ترہ کی سائیڈوں پر بھی جا کر آپ لوگ ریجلٹ کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوسس کی ہے لیکن کہیں سے کوئی بھی کلو اس کی ریجلٹ سے ریلیٹڈ نہیں ملا اب انتجار کیجئے کیونکہ آپ کا ریجلٹ سائد آج آجانہ چاہیے 31 تارک سماپ تو ہو چکی ہے جو سسی کی طرف سے فکس کی گئی تھی کہ آپ کا ریجلٹ آجائے گا تو 31 تارک دن اتبار پڑا سائد ہو سکتا ہے اس لیے ریجلٹ نہیں آیا ہو کیونکہ سرکاری دفتروں کی چھوٹی رہتی ہے لیکن آج سومبار کا دن ہے دن بھی اچھا ہے ریجلٹ آپ کا آج آج آنا چاہیے ایسے دوستو ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اس چیز کو آدھار مان کے اس سے زیادہ ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہمارے پاس بھی نہیں ہے پسرتے اتنا ہم آپ لوگوں کے بیچ میں کہنے کے لیے آئے تھے کل کیوں ریجلٹ نہیں آیا اتنا انتچار کرایا تین وجہ تک رات میں لگ بھگ لگاتار سائیڈ پر چیک کرتے رہے لیکن ریجلٹ نہیں آیا ٹھیک نہ ہی کوئی ریجلٹ سے ریلیٹڈ انفارمیسن آئی تو اب اتنا ہی ہم آپ لوگوں سے کہنا چاہتے بھی آج اور ویٹ کیجئے آج یدی ریجلٹ آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کب آئے گا کچھ بھی کہنا مسکل ہوگا کیونکہ کل 31 تھی اور آج ایک ہے ایک گیا رہے ہیں تو بھی آج ریجلٹ آ جانا چاہیے ایسی پوری پوری سمبھاونا ریجلٹ کی بددی ہے اگر اس کے بارے کوئی بھی اپ ڈیٹ اور ملے گی تو آپ لوگوں کو پھر سے سوچت کیا دائے گا فلال اتنا ہی ہے کہ بھی کل ریجلٹ سائی دیتوار کی وجہ سے نہیں آیا ہے آج اس کے آنے کی سمبھاونا ہے اور زیادہ آپ لوگ پریشان نہ ہو ٹینسن نہ لیں کیونکہ ریجلٹ جیسے ہی آئے گا ہم آپ لوگ کو یوٹیوب چینل کے مادیم سے سوچت کر دیں گے کہ آپ کا ریجلٹ آ گیا ہے دیکھ لی گئے ریجلٹ میں کس کا نمبر آئے گا کس کا نہیں آئے گا یہ تب ہی آپ لوگ بتا کر لینا کیونکہ ویڈیو پر کافی ساری کومنٹ ہماری پر ٹھیک ہے آتی ہیں کہ بھئی ہمارا اسکور یہ ہے ہمارا سیلیکشن ہوگا نہیں ہوگا ایک یا دو دن کی دیری ہے ایک یا دو دن ویٹ کر لیجئے سب کا پتا چل جائے گا کس کا آئے گا کس کا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آج سوچنا یہ ہی ہے کہ ریجلٹ آز سام تک آپ لوگوں کا آ جانا چاہیے نو یا اس سے آگے بھی ٹائم ہو سکتا ہے لیکن آز ہر حال میں ریجلٹ آنا چاہیے کیونکہ کل اکتیس تاریک کو ریجلٹ نہیں آیا تو آز تو آنا ہی چاہیے یہ بات بالکل ایکسپٹ ہونی چاہیے بھردی بورڈ کی طرف سے بھی ریجلٹ کے بارے میں تو ریجلٹ آپ کا آز آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھینک یو بائ بائ